السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آسنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیسلا ٹی وی دوستو ہم سب ڈیلی کوئنز کا استعمال کرتے ہیں ویسے تو نارملی سکھوں کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی لیکن کچھ ہسٹوریکل کوئنز ملینز میں بیچے جاتے ہیں لیکن میں آج اس ویڈیو میں دنیا کی سب سے یونیک اور موف ایبل کوئنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا فیسلا نمبر وان فیس چینجر دوستو دنیا میں ایسے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی کوئنز پر کسی بادشاہ یا پھر کسی لیجٹ کی پکچر کرافٹ کی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا سکہ دیکھا ہے جس پر بنائی گئی پکچر کو ایک فوٹو ایڈیٹر کی طرح سیکنڈ میں چینج کیا جا سکے دوستو یہ جو کوئنز آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے زبردست ٹیکنک سے کرافٹ کیا گیا ہے اس کا مگنزم ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ کینگ اپنا فیس چینج کر سکتا ہے اس کوئن کو سائٹ سے رول کرنے پر یہ کینگ ساتھ ڈیفرنٹ فیسز بدلتا ہے یہ دیکھنے میں انبیلیویول لگتا ہے اسے ڈیزائن کرنے والے نے سچ میں کمال کر دیا ہے نمبر دو سوارڈ کوئنز دوستو اس امیزنگ کوئنز کو بہت ہی زبردست سٹرکچر پر ڈیزائن کیا گیا ہے کوئن کی بیک سائٹ پر ایک سولجر ہے جس کے میان میں ایک تلوار ہے اس تلوار کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ میان سے باہر نکل آتی ہے ٹائنی سوارڈ کو میان سے نکال کر کوئن کے اوپر والے حصے میں ڈالا جاتا ہے اور یہ تلوار ایک سیکرٹ کی کا کام کرتی ہے جیسے ہی یہ تلوار اندر ڈالی جاتی ہے تو یہ سیکرٹ ڈور اوپن ہو جاتا ہے آرٹس نے یہ سارا ڈیزائن اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور سچ میں اتنی سمال کرافٹنگ کرنا بہت ہی مشکل ہے دوستو اس کا ریزلڈ سچ میں دیکھنے لائک ہے نمبر تین ٹریپ کوئن دوستو یہ جو آپ کوئن دیکھ رہے ہیں یہ ون ٹریپ بیس پر بنایا گیا ہے فرسٹ آف آر یہ کوئن دیکھنے میں کافی انیوجویل لگتا ہے سائز میں تو یہ نارمل کوئن کی طرح ہے لیکن یہ کافی موٹا ہوتا ہے سٹرکچر کے اندر کافی سمال گولڈ کو فکس کیا گیا ہے جب کوئی اس گولڈ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اس ٹریپ کو بہت ہی کیرفولی ڈیزائن کیا گیا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اسے پریس کرنے سے ایسا کچھ ہوگا اور اس میں لگایا گیا سمال کوئنز گولڈ بھی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اس شارک کوئن گولڈ کوئنز کو نکالنے والے کو پکڑ لیتا ہے اس کا ڈیزائن سچ میں امپریسیو ہے نمبر چار موونگ آئیس دوستو یہ جو آپ ون ڈالر کوئنز دیکھ رہے ہیں فرسٹ کرافٹ میں یہ بالکل نارمل اولڈ کوئنز لگتا ہے اگر اس کی بیک سائیڈ دیکھی جائے تو اس میں ایک جنرل آرٹسٹ ہیل رچ کلے کی پکچر برو کی گئی ہے جس میں وہ ایک آئی ماس پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ڈیزائن بھی بہت ہی امیزنگ لگتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آئیس بھی بنائی گئی ہیں جو کہ رائٹ لفٹ بھی موف کرتی ہیں اتنی چھوٹی سکے پر ایسی امیزنگ آرٹ دکھانا واقعی میں کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئن واقعی میں کم مال ہے نمبر پانچ سیکرٹ ڈور دوستو اس ون ڈالر کوئنز کی بیک سائیڈ پر ایک رومن شخص کی پکچر بنائی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے سوارڈ کے نیچے ایک سیکرٹ ڈور ہے جسے کھولنے کا بھی ایک سیکرٹ طریقہ ہے آرٹس نے اس کوئنز کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ایک مسٹری کی طرح ہے اور اس ڈور کے نیچے گولڈ کا خزانہ ہے اس ڈور کو اوپن کرنے کے لیے میان سے تلوار کو باہر نکالنا پڑتا ہے جیسے ہی یہ سوارڈ باہر نکلتی ہے تو یہ سیکرٹ ڈور کھل جاتا ہے آرٹس نے اس کی بیک سائٹ گولڈ کی بنائی ہے جس سے یہ خزانے کی طرح لگتا ہے اس کے بعد تلوار جب میان میں واپس ڈالی جاتی ہے تو وہ ڈور دوبارہ واپس بند ہو جاتا ہے یہ ڈیزائن ریلی انکریڈیبل ہے نمبر چھے ڈرائگن کوئن دوستو یہ جو کوئن ہے اس کی بیک سائٹ پر ایک ڈرائگن سکلپ بنایا گیا ہے اس ڈرائگن سکلپ کو بہت ہی باریکی سے کرافٹ کیا گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی کمال کا لگتا ہے اس کوئن کو پیچھے سے ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب کوئی اس کو اوپر سے کوئی پریس کرتا ہے تو اس ڈرائگن کا موں کھل جاتا ہے جس سے یہ کافی سکیری لگتا ہے اس کا موویبل فیس اور مگنزم بنانے والے آرٹس نے کافی سٹرگل کی ہے اس کا سسٹم ایسا ہے کہ پہلے ڈرائگن سکلپ سے باہر آتا ہے اور پھر اس کا موں اوپن ہو جاتا ہے ڈیزائنر نے اس طرح کے صرف دو کوئنز بنائے ہیں ان دونوں کوئنز کو ڈیزائن ان دونوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پر مگنزم بلکل ہی سیم ہے اور یہ بھی ریلی پیس آف آرٹ ہے نمبر ساتھ سکیری انزیکٹ دوستو یہ جو امیزنگ کوئنز آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی بیک سائٹ پر سکیری اور مانسٹر بگس بنائی گئی ہے اس کا سٹرکچر سٹیپ پائی سٹیپ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کوئنز میں سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ جب کوئنز کے اوپر سے میٹل کو پریس کیا جاتا ہے تو اس بگس کے ونگز کھل جاتے ہیں اور نیچے موجود گولڈ نظر آتا ہے کوئنز کے ٹاپ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ نظر تک نہیں آتا لیکن اس ٹائنی ٹیچ کو جیسے ہی دبایا جاتا ہے تو انزیکٹ کے ونگز پرفیکٹلی اوپن ہو جاتے ہیں یہ کوئنز بھی ریلی امیزنگ ہے نمبر آٹھ فریم کوئنز دوستو اس انٹریسٹنگ کوئنز کی بیک سائٹ پر ایک فریم بنائی گئی ہے یہ فریم بہت خوبصورت اور رومانٹک ہے اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے کہ اس فریم سے سٹیل سی بنی پکچر باہر بھی نکالی جا سکتی ہے اور اس کوئنز کے ٹاپ پر ایک بٹن بنایا گیا ہے جیسے جسے پریس کرنے پر یہ پکچر ریلیس ہو جاتی ہے اور اسے باہر نکال کر آپ اسے لوکٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئن بھی رومانٹک فریم پر مشتمل ہے یہ فریم بھی اوپر لگے بٹن کی مدد سے اوپن کی جا سکتی ہے اس کوئن کا ڈیزائن بھی ریلی امیزنگ ہے نمبر نائن کنگ دوستو یہ ایک اولڈ ون ڈالر کوئن ہے جسے کرافٹ کر کے ایک منی ٹریک میں بدلا گیا ہے اس کوئن کے درمیان میں ایک کنگ کا مجسمہ بنایا گیا ہے یہ کنگ کا مجسمہ گولڈ سے بنا ہوا ہے تو اسے کوئی بھی چوری کر سکتا ہے اسی لیے اس میں ایک سیفٹی ٹرپ بنایا ہوا ہے جیسے ہی کوئی اس گولڈ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ٹرپ اوپن ہو جاتا ہے اتنا چھوٹا اور پرفیکٹ میگنزم بنانا بہت ہی مشکل کام ہے آرٹس نے اس کوئنز کے سٹرکچر کو الگ الگ ڈیزائن کیا ہے پھر انہیں کمبائنڈ کر کے ایک کوئنز بنا دیا گیا ہے اس ٹرپ کو دوبارہ ہائٹ کرنے کے لیے اس کے سائٹ پر ایک پٹن بھی نصب کیا گیا ہے جس سے یہ دوبارہ نورمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے یقیناً دوستو تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں ہمیشہ کی طرح ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں تھانکس فور واشنگ